وہ ڈیریکٹلی اٹیک نہیں کرے گا رانہ پر تھاب کے اوپر اب اس سے پہلی کیا ہو گیا تھا اس لیے کہ چتوڑ کے اندر بہت سارے ساکے ہوئے ہیں اب یہ ساکے کیا ہوتے ہیں دیکھیں ساکوں کو لے کر ہمارے وامپنتی دہاز کاروں نے ایک بہت تگڑا پرپنچ فیلایا ہے جس کا دوربھاگ یہ تھا کہ ہمارے لوگ ساکے اور ستی میں فرق نہیں دانتے ہیں مطلب اکثر جوہر اور ستی کے اندر فرق نہیں دانتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جوہر اور ستی جو ہیں بھئی وہ سیم ہوتے ہیں اکثر آپ راجستان کے باہر جا کر کبھی کسی سے پوچھ کر آئیے گا تو آپ کو شاید اس بات کا عشر ہوگا لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں بھئی جوہر اور یہ جو ستی ہیں یہ تو ایک ہی ہے جبکہ بعد میں آپ جانو گئے کہ نہیں بھئی جوہر الگ ہے ستی الگ ہے دیکھیں ستی کوپ رہتا تھی اور جوہر سامانے طور پر اس کنڈیشن کے اندر کیا جاتا تھا جب بھی کبھی کوئی ودیشی آکرانتہ اور ودھرمی ہمارے اوپر حملہ کرتا تھا کوئی آپشن نہیں بچتا تھا تو ایسے میں اس سے بچنے کے لیے اپنے سامان کی رکشہ کے لیے ایک ہی آپشن رہ جاتا تھا اور that was the جوہر جس کے اندر مہلائیں اپنے بچوں ان کے ساتھ جوہر کر لیا کرتی تھی ارثات اگنی کے اندر سما جایا کرتی تھی اگنی کے اندر اوچ جایا کرتی تھی اور اپنے شریر کو بالکل نسٹ کر لیا کرتی تھی اور اس پرکٹس کو ہم لوگ جوہر بھونتے ہیں لوگوں کے ساتھ سمسیا یہ ہے وامپنتی تحاسکاروں کے ساتھ کیونکہ انہوں نے نہ کبھی جانا نہ انہیں کبھی آتم سم مان نہ انہیں سوابی مان نہ اس ماتر بھومی کے پرتیق پریم ان ساری چیزوں کا انہیں کوئی لینا نہ دینا اس شکر میں انہوں نے جوہر اور ستی کو ایک بتا دیا درباگیہ اس دیش کا یہ ہے کہ لوگوں نے اس بات کو کبھی بھی کلیئر کرنے کا پریاست نہیں کیا تو بھئیہ آپ یاد رکھے گا جوہر اور ستی الگ الگ ہیں ستی was a malpractice ستی کوپ رہتا تھی جبکہ جوہر تب ہی اس condition کے اندر کیا جاتا تھا راجپوت راجاؤں دوارہ سامانے طور پر جب آپ کے پاس option نہیں ہوتے تھے اس میں محلائیں اگنی کے اندر پرویش کر لیا کرتی تھی اپنے بچوں کو اپنے شریر سے باندھ کے آپ سوچو کیا وہ درشے رہتا ہوگا کیا ان کی وہ منوستتی رہتی ہوگی اور کیا فرق پڑتا ہوگا ان کی سریعہ کرنے والے یدھاؤں کے اوپر جب وہ اپنی ہی وائف اپنی ماتا اپنی بہنوں کی راکھ کو اپنے شریر پر لپیٹ کر اگلے دن یدھ بیا کرتے تھے اور یہ سب راجپوتانے میں بہت بار ہوا ہے اور آپ من کے چلیے کہ آپ کی مین سٹریم ہسٹری کی بکس میں ایک بھی بار منشن نہیں ہے کیوں منشن نہیں ہے آپ کی انسی آرٹیز کی بکس کبھی ساکے اور جوکر کے بارے میں بات نہیں کرتی آپ کی انسی آرٹی کی بکس کبھی آپ کے سوامیمان کے بارے میں بات نہیں کرتی آپ کی انسی آرٹی کی کتاب کبھی آپ کی سوامی بھکتی آپ کی دیش پریم ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کرے گی یہ نہیں جان پوچھ کے کیوں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو جگایا تو آپ کو جگانے پر بھئی ایسا ہے نا کہ ابھی تو ہندو تو تو اس میں سو رہا ہے بھائی چرنردرا میں ابھی تو اس نے تھوڑا بہت کویا ہے اسے تو ابھی سب کچھ کونا باقی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے جس طریقے کی چرنردرا کے اندر ہندو سو رہا ہے اور جس طریقے سے اس کی آنکھ کے نیچے سے سارے کام ہو رہے ہیں تو بھائیہ بنے رہی ہے یہ ہوگا خیر